تو یہ دیکھو پیارے بچے اس والے سوال کو دیکھو بہت سارے بچے ایک ویشن ڈاؤڈ میں لے کے آتے ہیں اور وہ اچھے بچے ہوتے ہیں کیونکہ یہ ایک ویشن اچھا ہے تو ایک کوئیل ہے ایک کوئیل ہائیبنگ ایل یہاں سے جو ایل ہے یہ والی چیز ہے وہ دی ہوئی ہے ایک کوئیل ہائیبنگ ایل کرنٹ فلو تھرود ہے کوئی کوئیل ہے لیٹ اس کنسیڈر اینی کوئیل اور اس میں جو کرنٹ ہے تو کرنٹ آئی ایز اکول ٹی اسکوائر اور ای کی پاور مائنس ٹی دے دیا ہے تو time interval at EMF became 0 تو time interval جب EMF 0 ہوگا تو سب سے پہلے دیکھو جب اس میں current time کے respect میں fluctuate کر رہا ہے تو اس سے magnetic flux بھی fluctuate کر رہا ہوگا اور EMF generate ہو رہا ہوگا اور اس EMF کو نکالنے کے لیے مجھے فارمولا لگانا پڑے گا EMF LDI over DT ٹھیک نا تو یہ تو یہ کہتا ہے time نکالو جب EMF 0 ہو جائے گا تو پہلے L اور I کی تو value جال لو اس کا time کے respect میں derivative لو تو time کے respect میں جیسے derivative لوگے اس کا I کی value ڈالوگے تو T square E کی power minus T تو یہاں پر product rule of division لگ جائے گا ٹھیک نا تو product rule of division آپ کو آتا ہوگا I ہو ٹھیک ہے یہاں سے L side میں لے لو اور اس کا derivative لو تو T square اور product رہا ہوں اور E کی power minus T کا derivative minus T T ہوگا اور minus T کا T کے respect میں 1 ہوگا ٹھیک نا سمجھے مارا plus sine plus sine اور اس کا derivative ہو جائے گا اس کو نہیں کریں گے اور جس کا نہیں ہوا اس کا کریں گے T square کا آ جائے گا 2T یہاں سے ٹھیک نا IO کی derivative آپ کو آتا ہوگا تو یہاں سے جو یہ والی جو چیز ہے یہاں پہ تو EMF یہاں سے تھوڑا سا L derivative یہاں سے لگا ہے تو یہاں 2T اور E کی power minus T اور یہاں سے minus T square E کی power minus T ٹھیک نا اب یہ کہتا ہے کہ EMF اس کا EMF یہاں پر جو میں لگایا ہوں بہت سارے بچوں کے یہاں نہیں سمجھے ہیں یہاں product rule of derivative product rule of derivative لگایا ہوں ٹھیک نا product rule ٹھیک نا تو اگر یہاں پہ جو چیز ہے اب تم یہاں دیکھو گے تو یہ EMF 0 کہہ رہے ہیں EMF 0 ہوگا تو EMF 0 ہوگا تو اگر میں L اور یہاں سے common لے لو یہاں سے common لے لوگے 2T یہاں سے دیکھو یہاں پہ L اس کو 0 رکھو گے جیسے اس کو 0 رکھو گے تو L تو کٹ کے L 0 آ گیا تو یہاں سے پورا expression 2T E کی پاور مائنس T اور مائنس T اسکوائر اور E کی پاور مائنس T that is all equal to 0 تو یہاں سے جو باہر آ جائے گا تم یہاں سے دیکھو گے تو E کی پاور مائنس T یہاں سے باہر آ گیا تو یہاں سے 2T اور مائنس T اسکوائر that is all equal to یہاں سے 0 بنا اور ایک بات اور ہے یہاں سے ایک T باہر آ جائے گا تو یہاں سے 2 رہنے دو تو یہاں سے T E کی پاور مائنس T اور یہاں سے 2 مائنس E کی پاور یہاں سے تم دیکھو گے یہاں سے T اور باہر آ جائے گا تو T E کی پاور مائنس T اور یہاں سے 2 مائنس T that is all equal to 0 یہ finally equation مجھے ملا تو اب یہاں سے time کی value نکال لیے تو یہاں سے T equal to 0 یا E کی پاور 2 minus T equal to 0 تب جا کے equation satisfy ہوگا تو 1 solution نہیں آگیا T equal to 0 اور E کی power minus T E کی power T 1 upon 0 1 upon 0 is 1 upon 0 اور E کی power T اب یہاں سے تم دیکھو گے E کی پاور T 1 upon 0 infinity tend کرے گا تو infinity ہے تب possible جب E کی power infinity ہو تو E کی power T infinity تو T is equal to infinity آگیا اور یہاں پہ اس وال equation کو solve کروگے تین possibility ملی تو T is equal to 2 T is equal to 0 2 T is equal to infinity or T is equal to 2 these are possible solution یہاں سے ہے تو اگر تم دیکھو گے تو ڈ ڈ ڈ ڈ ڨ ڈ ڈ